ایک واقعہ سناتاں بس طرح بھی بات مکمل کروں گا بڑا اہمت پڑھانے والا واقعہ ہے کئی سو سال پرانی بات ہے ایک شخص بڑا مالدار تھا تھوڑے دن کی بیماری کے بعد اس کا انتقال ہوگا اس کا اکلوتا بیٹا تھا نوجوان اب جب کسی نوجوان کو مسلم لاکھوں کا مال مل جاتا ہے تو اکثر وہ نوجوان اس مال کو صحیح نہیں خرج کر پارے چنانچہ یہی حال اس نوجوان کا ہوا شراب شباب کباب ہر پسن کی بدکاریوں میں گناہوں میں برائیوں میں وہ پھس گیا ماں اس کی بیوہ ماں بہت نیک تھی بار بار اپنے بیٹے کو سمجھاتی تھی خوش آمد کرتی تھی کہ بیٹا یہ سب مت کرو یہ تباہی کا راستہ ہے یہ ہلاکت کا راستہ ہے لیکن جوانی کا نشاہ مفت کی دولت کا نشاہ اس نوجوان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا وہ زمانہ وہ شہر وہ تھا جہاں سیدنا حسن بصری ربطلالے ہوا کرتے تھے اور ممہ حضرت حسن بصری کے بیانات اور مجیسوں میں شریک ہوتی تھی بہت فائدہ اٹھاتی وہ بار بار سمجھاتی تھی اپنے بیٹے کو بیٹا چل میرے ساتھ چل حضرت کی مجیس میں ایک بار تو شریک ہو جا شاید تیرا دن وہاں بدل جائے لیکن بیٹا تو کچھ نہیں سنتا تھا یہاں تک کہ اس کو بیٹے کو ایک محلک بیماری نے گھیر لیا اور کچھ دن کے بعد علاج کرنے والوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ بچہ بچے گنے محلک بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں عام طرح پر جب بے حیائی کے جام کوئی کرتا ہے تو ایسے گناہ ایسے بیماریوں میں وہ پھرچ جاتا سمجھاتی رہی ماں لیکن بیٹا نہیں مانا یہاں تک کہ ویسر سے لگ گیا اور دن بہ دن اپنی موت سے قریب ہونے لگا ایک وقت آیا کہ خود جوجوان بیٹے کو بھی اس بات کا احساس ہونے لگا کہ اب میں نہیں بچوں گا تب اس کے دل میں تھوڑی تھی ایک فکر پیدا ہوئی اور اس نے اپنی ماں کی خوشامت کی کہ ماں میں توبہ کرنا چاہتا ہوں مگر مجھے توبہ کرنا نہیں آتا بہت سمجھاتی رہی آپ مگر مجھے توفیق نہیں ملی اب تو میں سمجھ رہا ہوں کہ میں صبح شام کا مہمان ہوں آپ ایک کام کریں آپ چلی جاؤ حسن بسری کے پاس وہ تو بڑے اللہ والے ہیں ان سے وہ کہہ دو تو ایک نوجوان توبہ کرنا چاہتا ہے وہ ایک گار ہے بدکار ہے لیکن اس کو توبہ کرنا نہیں آتا وہ آ جائیں وہ جہے توبہ کرا دیں میں توبہ کرلوں گا تو میں بچ جاؤں گا ماں خوش ہو گئی جلدی سے تیار ہو کر گئی پردے کے ساتھ خون کی خدمت میں حاضر ہوئی سلام کیا تعارف کر آیا حضرت میں وہ بیوہ عورت ہوں جو میں بار بار اپنے بیٹے کے لئے آپ سے دعا کے لئے کہتی تھی اب اس طرح سے لگ چکا ہے موت قریب ہے مگر اس نے ایک تہکر بھیجا ہے اگر حضرت تشریف نے آئیں گے مجھے توبہ کرا دیں گے میں توبہ کرلوں گا میں توبہ کرنا چاہتا تو ہوں مگر مجھے توبہ کرنا نہیں آتا حضرت آب چلے چلیے بڑا عیسان ہوگا آپ توبہ کرا دیں حضرت حسن بسری نے کہا کے لئے میں اس وقت تو نہیں جا سکتا مجھے تو درس دینا ہے سیکڑوں اور آداروں لوگ درس حدیث کے لئے بیچین انجدار میں بیٹھیں میں اس وقت نہیں جا سکتا معذرت کرنی انہوں نے ماں بیچاری اداس واپس آگئی بیٹا دروازے کو تک رہا تھا ماں کیا ہوا ماں نے کہا بیٹا تو بڑا بدنصیب ہوئے میں زندگی بد تجھے ان کے پاس میں جانے کی بات کرتی رہی تو نہیں گیا آج ان سے کہا تو وہ نہیں آئے تیرا نصیب ہی غراب بیٹا رونے لگا روتے روتے اس نے کہا ماں گواہ رہنا میں اپنے اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور کہنے لگا اللہ آپ مغفرت کے لئے حسن بسری کے مہتاج نہیں ہیں اللہ آپ ان کے آمد کے مہتاج نہیں ہیں اللہ دنیا کا سب سے بڑا مجھے بندہ اس وقت آپ سے معافی مانگ رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دیئے میں جان رہا ہوں اب میں آپ کے پاس آنے والا ہوں اللہ مجھے سزا مت دیجئے گا اللہ مجھے معاف کر دیجئے گا یہ کہا اور یہ کہتے کہتے ماں سے کہنے لگا ماں میں چلا اور چلنے چلتے دو باتیں کہتا ہوں مان لینا مجھے برنے کے بعد مسلمانوں کے خبرستان میں مت دفن کرنا مجھے اسی گھر کے کسی آنگن کے کونوں میں دفن کر دینا اگر مسلمانوں کے خبرستان میں دفن کرو گی تو مجھے اتنی سخ سزاں دے لوگی کہ میرے بغل میں جو مردہ ہوگا اس کا بھی تقیئے طرف چاہیے اسی لئے مجھے مسلمانوں کے خبرستان میں مت دفن کرنا ماں دوسری بات یہ ہے میرے مرنے کے بعد اپنے دوبتے چادر سے میرے گلے میں پھنڈا ڈالنا اور میری لاش کو مرہنے کتے کی طرح اس شہر کی سڑکوں اور گلیوں میں گھسیتنا تاکہ میرے دوست نوجوان ساتھی یہ دیکھیں تیستہ کی زندگی گزارنے والے کا یہ حشر ہوتا ہے شاید لوگ پہلے ہی توبہ کر لے ماں میری دونوں باتوں کو مان لے نا کلمہ پڑھا اس پار کا کلمہ پڑھا اور جان مکل گئے سوڑی دیر تک ماں روتی رہی بیٹھی ہوئیں پھر چاہ کرتی کب تک بیٹھی رہتی بچے کے جسم پر چادر ڈالی وہ ہنے والوں سے جا کر کہا میرا بیٹا انتقال کر گیا گھر میں اور کوئی مرد نہیں ہے تم جانتے ہو تم مدد کر دو میری رسکلو نہلانا وصل دینا کفن پینانا تفن کرنا یہ سب تم کرو اللہ تم کو جزائے خیر دے میں پردے میں جاتی ہوں تم اس کے بدن کو جس ان کو لاش کو اٹھالاؤ اور پھر اس کی تیاری کرو تجیز و تکفین کی تکفین کی لوگوں نے کہا بہت اچھا آپ الگ ہو جائیے میں اب ہم لوگ آتے ہیں اور لے جاتے ہیں اور خدمت کریں گے آپ پھر کل فکر نہ کرو ماں نے کہا جب جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے اطلاع کر دینا وہ لوگوں نے پوچھا کہ جنازہ کون پڑھائے گا کہنے لگیں آپ لوگ آپس میں مشورہ کر لینا جس کے بارے میں مشورہ ہو جائے وہ نماز جنازہ پڑھا دے تو مجھے دن سے ماں کو خیال آیا اور ماں اپنی معاملتہ سے مجبور ماں اپنی محبت سے مجبور ماں وہ ایک مطبع پھر بڑھکا ہو کر حضرت حسین بسری کے پاس حاضر ہوئی اور وہاں جا کر پھر ایک مطبع کہا جو نوجوان کے لئے میں آپ کے پاس آئی تھیں کہ چل کر توبہ کرا دیجئے اس کا انتقال ہو گیا ہے حضرت میں آپ کو اللہ رسول کا واسطہ دیتی ہوں ایک مرتبہ آپ اتنا کرم کر دیجئے آ جائیے اور میرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا دی شاید آپ کی نماز جنازہ پڑھا دینے کی برکت سے میرا بیٹا سزا سے بچ جائے اس کی مقفرت ہو جائے حضرت حسین بسری سنتا ہوں جنازہ کے آگئے کہنے لگے میں ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا جس نے کبھی زندگی میں کوئی نماز نہ پڑھے ہو میں نہیں پڑھا ہوں ماں پھر واپس آگئی اور واپس آ کر اس نے مہندے والوں سے کہا کہ آپ کو کس کے مارے میں رائے مشورہ ہو اس کو تیہ کر لیجئے گا اور وہ نماز پڑھا دے ست تیاری کے بعد مہندے والے مشوروں کے لئے بیٹھے ہوئے تھے کہ کون نماز جنازہ پڑھائے اتنے میں درمادے پر دستک ہوئی اور ماں درمادے پر گروہ پردے کا خیار کر کے اچھا کون صاحب ہیں تو باہر سے جواب آیا میں حسن بسری ہوں ماں حیران رہ گئی کہنے لگے آپ آگئے اللہ آپ کے درجے بلند کرے یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ آگئے میں بھاگ دی جاتی ہوں کہیں وہ نماز جنازہ شعور نہ کر دیں کہنے لگے حضرت حسن بسری بہن پہلے سن تو لو کہ میں کیوں آیا ہوں میں نے تو تن کو ٹانک کے گھڑا دیا تھا وابس کر دیا تھا اس کے بعد میرے قیلولے کا وقت تھا میں ذرا دن کے لیے بیٹا میری آنکھ لگیں مجھے ایسا سن رہی پڑا جیسے اللہ مجھے ڈانٹ رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے حسن تم میرے کیسے ولی ہو کہ تم میرے ایک دوست کی نمازے بنادہ پہنے سے انتار کرتے ہو جلدی جاؤ جلدی جاویووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موسیقی